سبسکرائی کیجئے اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآنِ مقدس نے جا بجا شکر کے حوالے سے فرمایا جا بجا شکر کے حوالے سے فرمایا آپ دیکھیں زمین پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اسی زمین کے اندر سے ہمارا ذریعہ ماش ہے اناج اسی زمین سے نکلتا ہے پھل فروٹ اسی زمین سے نکلتے ہیں زمین کے اندر اللہ عز و جللہ نے خزانے رکھے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں زمین کی ایک قسم نہیں زمین کی بے شمار قسمیں ہیں اور مختلف زمین کی مختلف قسمیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پروردگار جلل جلالوں نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہیں ہم زمین پر چلتے ہیں دن دناتے ہوئے چلتے ہیں بے خوف و خطر چلتے ہیں جہاں طبیعت چاہتی ہے وہاں چل چلے جاتے ہیں کبھی اچھائی کی طرف کبھی برائی کی طرف ہم کھڑے ہوتے ہیں کبھی کسی کے انتظار میں آج کا نوجوان پتہ نہیں کس کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے اب تو وہ پیر بہت کم ہو گئے جو اللہ کی عبادت کے لیے رات بھر کھڑے رہتے ہوں اب ایسے پیر نہیں ہیں اب تو مزیدوں میں بھی کرسیاں لگ گئیں اللہ سب کو محفوظ رکھے یہ پیر جس پر اللہ نے کھڑے رہنے کی ہمیں قوت عطا فرمائی اور یہ زمین جس کے ادر سے اللہ نے ہماری ضروریات کی چیزیں اور ضریعے معاش کو ہمارے لیے پیدا فرمایا کیوں پیدا فرمایا تو یہاں بھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بے شک ہم نے زمین پر تم کو تمکنت عطا فرمائی اور اس میں سے تمہارے لیے ذریعے معاش بنایا لیکن بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں بہت کم ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں ان پیروں کا شکر ان پیروں کی قدر کیا ہوتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ رسولِ گرامی وقال صلی اللہ تعالی عنہ کو میں نے رات بھر قیام کی حالت میں دیکھا حتی تورمت قدمہ آقا کے دونوں پیر پر ورم آ چکا تھا ورم آ چکے تھے آپ کے دونوں پیر پر جب سرکار نے نماز مکمل فرمائی تو ام المؤمنین حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کیا اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا پھر آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں تو قربان جائیے میرے آقا کے جواب پر کوئی اور جواب نہیں تھا جواب تھا افلا اکون عبدن شکور کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں وہ لوگ جو معشوقہ کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں امام اگر طویل قیرت کر دے تو تمہارے پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے ارے یہ پیر تو ہے ہی اس لیے تاکہ قیام میں تم رہو اور اپنے پیروں کا شکر نہ کر کے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں شکرانے کے نظرانے کو پیش کرو اور یہی وجہ ہے جتنے بھی اولیاء ہیں جتنے بھی عصفیاء ہیں جتنے بھی عطفیاء ہیں وہ پوری پوری رات قیام میں گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہم نے پیروں کا شکردہ نہیں کیا ہم نے اللہ کی نعمت کا شکردہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی کا شکردہ نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ نعمتیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں آقا کریم روف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم نے آقا کریم روف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہوتی ہیں یہ غور سے سنیے گا کچھ یاد رہے یا نہ رہے یہ حدیث یاد رکھئے گا آج نعمتیں وحشی جانور کی طرح ہوتی ہیں وحشی جانور کو اگر کھونٹے سے نہ باندھا جائے تو بھاگ جاتا ہے ایسے ہی نعمتیں بھی بھاگ جاتی ہیں صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے سرکار نے فرمایا قید نعمت بشکر سرکار نے فرمایا نعمتوں کو باندھ دو اللہ کے شکر سے یعنی جب جب تمہیں نعمتیں ملے اللہ کا شکر دا کرو یہ نعمتیں جائیں گی نہیں بلکہ اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے مالہ مال فرما دے گا آج ہم نے کس نعمت کی قدر کی معاف کرنا ایمان جیسی نعمت کی بھی مسلمان نے قدر نہیں کی تاہدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم نے کیا قدر کی قدر یہ ہے ان سے دل لگاتے ہیں ان کی یادوں میں اپنی رات گزارتے ہیں ان کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں ان پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ان کی محبت لوگوں میں منتقل کرتے ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے ان کی کرم نوازیوں کا تذکرہ کرتے ان کی ظلفوں کا تذکرہ کرتے ان کے روخ زیبہ کا تذکرہ کرتے یہ ساری چیزیں ہم کرتے لیکن ہم نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت کی بھی ہم نے قدر نہیں کی میں حیران ہوں کہ میرے کریم نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا لیکن اس کے کارخانے قدرت میں جو سب سے بڑی نعمت تھی اس نعمت کو دے کر کے اس میں احسان جتایا تاکہ تم کسی نعمت کی قدر کرو یا نہ کرو اس ایک نعمت کی اگر تم نے قدر کر لی تو اس کے صدقے میں ساری نعمتیں مل جائیں گی اور وہ نعمت ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا وہ مصطفی جانِ رحمت ہیں جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اسی لیے آلہ حضرت عظیم البرکت امامِ اس کو محبت اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے حمدِ باری تعالیٰ بھی بجا لاتے ہیں تو یوں بجا لاتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریے